میں ایک دم یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس کسی نے اس عمل کی دو آسان سی شرطیں پوری کی اس کی گیارہ ہی دن میں شادی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی خود پر قابو رکھیں کیونکہ چوری چھپے محبت کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے جب محبت کے راز سے پردہ اڑتا ہے اس کے بارے میں سب گھر والوں کو جیسے ہی معلوم چلتا ہے تو وہ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں اور محبت کے دشمن بن جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو رازی کرنے کے لیے حدیث مبارکہ کی دعا اور قرآن پاک کی سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 87 ان دونوں کو خاص ترتیب سے ملا کر آپ کو پڑھنا ہے اس عمل کی دو خاص شرطیں بہت دیان سے سن لیجئے گا اچھا ایک بات اور جن ماں باپ کو آپ اپنا دشمن سمجھتے ہیں وہ کئی بار اپنی جگہ پر صحیح ہوتے ہیں ہر کسی سے اپنے بچوں کا رشتہ یوں ہی تو کوئی نہیں کر دیتا سمجھئے اس بات کو ماں باپ بھی اچھا برا سب دیکھ بال کر ہی رشتہ کریں گے مگر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ صحیح ہوتے ہیں اور ماں باپ غلط یعنی لڑکا کماتا ہے نیک ہوتا ہے ایمان والا ہوتا ہے اور آپ کو تا عمر خوش رکھنے والا ہوتا ہے تو شادی میں دیر کیوں بھلا اول آخر تین تین بار دروش شریف کے ساتھ ان کلمات کو عشاء کی نماز کے بعد سات سو بار پڑھنا ہے اور ان کلمات کی برکت سے جتنے بھی لوگ آپ کے خلاف ہوں گے انشاء اللہ تعالی وہ خود آپ کی شادی کروائیں گے سات سو مرتبہ ان کلمات کو پڑھیں گے اور پھر جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں وہاں کے لیے دعا کریں گے گیارہ روز تک لگاتار آپ کو پڑھنا ہے پہلی اس شرط کے ساتھ کہ کسی کو اس کے بارے میں خبر نہ ہو اور دوسری شرط یہ کہ جس کمرے میں آپ پہلے دن پڑھیں گے روزانہ اسی جگہ پر آپ بیٹھ کر اسے گیارہ دن تک پڑھتے رہیں گے اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ گیارہ روز کے اندر اندر آپ کی شادیتیں ہونے والی ہیں اللہ نہ کرے کسی کو گیارہ روز میں مکمل اثر دیکھنے کو نہیں ملتا ہے تو ایسے حال میں دوبارہ گیارہ روز کے لیے شروع کریں گے کلمات یہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتی کا استغیسو